تو آپ کتنے دن سے گھر میں دیوازی بنا رہے ہیں وہ چھراغ جلائے سیکڑوں اور تیل اور بطی خراب کیا کوئی مطلب نکلا سو چھراغ جلائے جب ایک چھراغ سے پورا سال نکل جا گیا تو ایک دن کیلئے سو سو چھراغ جلائے اس کا مطلب ہے اسی طرح کا پرکاست مانے گیان پرکاست کا عقیان اور ستھ سے جب ستھ کا عقیان اور ستھ دیس جانے والی جیو آکمہ کو جب ستھ دیس میں جائے گا تب وہ اپنے اکھند میں پرکاست دیس میں چلی جائے گی جس کے لئے گو سائی مہارا نے لکھا پرم پرکاست روپ تنگلاتی نہ چاہیے گھر دیا اور باتی وہاں چرا گھتی جانے کی ضرورتی تو یہ گودارہ آپ کو یہ دیا گیا اور ایک ہم کا یہ تمام چراغوں کو جڑا کے مطلب جب زیادہ پرکاست ہو تو سمجھ لو جیو آکمہ کا وہی دیس ہے جہاں پرکاستی پرکاست ہے اور جیو آکمہ بیچاری انکار دیس میں آگیا یہاں بھشی پڑی ہے تو اس کو نکالنے کے لئے اس کے سچے پرکاست میں دیس کا یہ چلت چتہ یہ نکل یہاں پر سو سو ہجار ہجار چرا جلا کے بتایا گیا کہ دیکھ تیرا دیس اتنا ہی پرکاست ہوئی یہ تو کچھ نہیں ہے اس سے ابھی بہت زیادہ وہاں چرا باتی کچھ کام نہیں جیسے جب سوراں نکل آتا ہے تو ہجار اکٹیوب لاکھ جلا دیئے کوئی مہتو کوئی پرکاست ختم ہو جاتا ہے اس کے آگے ہوئی ایسے وہ پرکاست میں دیس ہے جہاں کی دیواک مرینے والی ہے اس کے پرکاست میں دیس کی پہچان اور پرکاست کی مہمہ بتانے کے لئے یہ دیوانی کا پر منایا جاتا لیکن آپ کسی سے نہیں بھولتے ہوئے ہجاروں کنڈل تیل گیا ہولی میں ہجاروں کنڈل لکڑی جل گئے مطلب کچھ نہیں دیکھا ارے لکڑی جلی لیکن پورے کرم جلائے ایک بھی آپ نے کہنے بھکت پرالا نے اپنے سارے کرموں کی ہولی جلا گیا سارے کرم جل گئے اور جلا گیا اور تمہارا ایک بھی کرم نے جلا گیا تمہیں ہاں لکڑی جلاتے رہے اور کوئینا بناتے رہے ایک بھی بڑا کرم آپ نے چھوڑا نہیں جلایا نہیں تو تمہاری ہولی کیا ہولی سے تو ہولی وہ تو پرالا کی تو ہو بھی لیکن تمہاری کبھوں کی ایسے دیوالی بھگوان نام کے خوشانی کا پر بھی وہ جب چھوڑا ورس جنگل سے لول کے روچے دہا ہوئے پرواشیوں نے پر بار بار سب نے پڑی خوشی میں گھی کے جلا جلائے گا آپ بھی کہتے ارے جلائے کی ہمارا کام یہ ہو جائے گا تو گھی کے چھرک جلائے گا یہ ایک ادارہ ہے کہانی بن گئی کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو گھی کے چھرک جلائے گا یہ خوشانی کا ایک کی پہتا نہیں پڑی بھگی ہو گیا لیکن آپ کو تھی نہیں معلوم نہیں سدال دیوالی سنتھ گھر ہر دم رہے دیوال وہاں سنتھ لوگ کی سنتھ دیوالی کھلت ہیں سنتھ لوگ کے مہم یہاں کوئی دیوالی ویلی نہیں یہ تو وہ اس خوشانی کا ایک پرمان یہاں پر آپ کو چھرکوں کو جلائے گے بتایا گیا یہ کہتے نہیں کہ خوشی میں چھرک جلائے جاتی کہاں خوشی ہے کہاں اگر یہ کام ہون گیا تو میں خوشی میں گھی کے چراجر ہوں گا کہ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں تو جب آپ سرسن میں ہوگئے تو سارے تیوروں کی جانکاری آپ کو ملتا ہی اس لیے یہ سب آپ کو ذوچنا چاہیے پرمیو جب مصیبت کا وقت آتا جب لوگوں کا دھنبل سریربل اور جنبل سب سماتھ ہو جاتا کئی سے کوئی رہا سانتی نہیں دکھائی جاتی تب انتتو گتوا ستور سنتوں کی شرن میں تباہ دا جب تب پیسہ رہ گا کبھی نہیں آگے جب پیسہ ڈاکٹر جب ختم کرتے گا دوا سے پیدا نہیں تب کہتے چلو ماتموں کی دعا لے لے اگر پہنے آ جاؤ تو تمہارا پیسہ سب بچائے مینات پریسانی تقریبے سب بچائے لیکن پہلے آپ آو گے نہیں تب ہی تو لکھا ہے دکھ میں سبرن سب کریں اور سکھ میں کریں نہ کوئی اور جو سکھ میں سبرن کریں تو تکہے کوئی ہوئے لیکن سکھ تمہیں کرنے نہیں دے گا سکھ تو المست جوانی ہوتی ہے یہ کارمویا کی طرف المست ایک دم مست ہو جاتا کہا آپ گفلت میں کوئی وہ سو باس نہیں میرے جیسا کوئی دھرمان نہیں بلوان میں مستیبان میں یہ سب با ہو جاتا ہے لیکن جب کسی کا سمیت دیتی سب ارے کسی کا دیا ہوا ہے اس کو لینے میں کتنی دیں نہیں تم ننگے آئے تھے اکیلے آئے تھے کپڑا تک لے کے نہیں آئے تو یہ سامان کسی کا دیا ہوا تمہیں سامان پر امکار کیوں کرتے ہوگی اور جب یہاں سے چلو گے تو تمہاری ننگا جھوڑی کر دے گا سب کپڑے اترا لیا جائیں گے مکان دکان سب پت پتری وال بچے سب روپیہ بیسہ دن 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 سب سب چھیل لیا جائے گا اور یہاں سے تمہارے گھر پر بار کے تمہارے بچے ہی تم کو ننگا کر کے اور لگلیوں پر رکھ کے جراؤ کے لات کر دیں گے کوئی سامان نہیں ہے اس اپمان کو کبھی بچائے کیا ہے کہ ایک دن سب کا اپمان ہونا ہے تو سب اپمان ہی ہونا ہے سب چھوٹ جانا ہے کچھ ساتھ جانا نہیں ہے تو آپ یہ مار کا حصہ اور چوری کا کس کے بچے کر دیں گے یہی تمہارے گناہوں کا گتہ ہے پرمیور کا جب خراب سمجھ آتا ہے تب پرو اتحاد بتا رہا ہے ستیوگ میں یوگیوں نے ہری نام بلایا ہے جس کو بھکت پرہلان نے جب آتا ہے پرہلان کے گروہ نے کہا بچہ تم ہری نام کا چاپ جو روں تمہارا کوئی غالبہ کر نہیں کر سکتا ہے جب ہری نام کا چاپ جب ان تیرے بعد کافی سمیں جب نکل گیا اس کو لام ملنے لگا دیا ملنے لگی تو سوچا چلو اپنے پتہ جو وہ کو عطا دیا لیکن پتہ اس کا نچہ تھا جب ہری نکرسل سے پرہلان نے کہا پتا جی یہی حریقہ ستیا نام سمیں یک کا ہے آپ یہ بھگوان کا ستیا نام سمیں کا ہے آپ اس نام گولو تمہارا بھی گلیان ہو جائے گا وہ تو رب شہستہ اوہ کہہ رہا ہے ارے دوشتے کسی اور کو بھگوان کہہ کر میرا مان کر رہا ہے تجھے یہ مانم نہیں ہے میں ہی برمہ میں ہی مشروع میں ہی سنکر کہایا ہوں ترے لوگ کی سکتی ان میں میں سمایا ہوں سوری اور چند میری آگیاں سے اُدھے اور رست ہوتے ہیں میرے ہی سارے سے سدے اور چل برشتی کرتے ہیں اتنا مراہم کا گمان دیکھ لیا اور بھگوان کے نام کو نہیں مانا اور بھگوان کی پرلاک تو مانٹانے کا پریاس کرتے ہیں پرندیو یہ بھی دیکھ لیا چلو کلیوں کو مان لیا جائے لیکن ستیوں میں بھی بھکتوں کو ستایا گیا تبھی لکھا ہے جگت بھگت کا پیر ہے چاروں یک پرمان چاروں یکوں کا پرمان اتیاب بتاتا ہے کہ بھکت کو سچے ایماندار کو تیاغی تلسیوں کو چارترمانوں کو ہمیں ساتھ ستایا گیا اور بھاکی گھر سمار کیا گیا دیکھ لیا جبکہ پیتا بھترگا رسطہ سچے سچے مو مندہ کا اگر ماں بھاک کو پیاری اولا لیکن یہ پیتا بھکت بیٹے پرمان کے لئے کیا کہہ رہا ہے مان جانے کا پریاس آپ نے اتیاب پڑھا ہوگا پرمان کا آنچی سے کچھ لارہا پڑوں سے گرارہا کہ کسی طرح یہ مر جائے دیکھو مان جانے کا لیکن یہ میں نہیں سمت پارا کہ میں ماننے کا جتنا پریاس کرتا ہوں اس کا پچانے والا کتنا مہان ہے کہ میرے ماننے کا کوئی برواہ نہیں پڑھ لیکن سمجھ میں نہ رکھے ہو بیناش کہہ رہے بھی پریتی مدھی جب کن کا بیناش ہونے کو ہوتا ہے باپ کا گھا سواکھت لوگ لاج کیا بھر جاتا ہے ان کو کتنی سچی اچھی بات بتا ان کی سمجھ نہیں آئے جائے کیونکہ وہ گھا بھونٹنا پرمیو انت میں اس نے نشے کر لیا پہلا تو جان سے ختم کرنے کی لئے گئے کیا کیا ایک لوے کا پول خمبھا اگلی میں تپا کے ایک دم لان کر دیا اور پرنجل لادوں سے کہا باندھو اس کو پرنجل لاد کو اسی خمبی نہیں بندوا کر تروار کھیچ کے کہنا وال تیرا ہری کہاں ہے پرنجل لاد کہنا پتا جی تمہارے میں میرا ہری ہی بول رہا ہے تمہاری تروار کے دھار میں میرا ہری بیٹھا ہے اور اس خمبے میں بھی میرا ہری ہے ہری نام سن کر وہ راستہ سے تنا کھروپ میں آیا اور کھیچ کے تروار ماری اور جس نام کے سہرے پرنجل لاد تھا اسی ہری نام سے نرسنگ بھروان کا اوتار ہو کیا نام سے سکتی پرگٹ ہوتی ہے پرگو اور اس رابشش کو مار دی رہا ہے دیکھ تو گھتتر کر دیا اسی سنتریتہ میں جب نیشیوں نے رام نام جگایا اور اس رام نام کو بیوستر نے سکار کر دیا لیکن بیتوان برامنا را مر وہ ماننے ہوگا تھی ہوں کہہ رہا یہ نام بھی مران ہوگا اور یہ بھی رام مران ہوگا مطلب یعنی جب پیوی سر نے کہا بھائی صاحب ارے یہی یوں سمیں کا رام نام ہے اور یہی رام بھگوان تم ان کی سرن میں چلے جاؤ تمہارے سارے اپراد ماب ہو جائیں گی اتنا کروک میں آیا رامن اور کھیج کے اللہ تمہاری اور پیوی سر کو گھر سے باہر نکال دیا پریمیور بھگت اپمان ہونے پر سجا اور قدر سناتی ہے جب بھگتوں کا اپمان ہوگا سچے ایمان داروں کا تیاغی تمسیوں چرتر والوں کا تکوز سنا سرکتی اور اس کا بھی دست نام ہو تھا اس رامن کا بھی بھی ناشو کیا تری تر دو اپر میں جب کرش نام لگایا گیا کرش بھگوان نے اپنے ماما کن سے خود کا کی ماما تھی یہی یک کا سمیں کا نام ہے کرش آپ اس کو بھولو آپ کا بھی کلان ہو جائیں بھڑے اکٹو سبت پریوں کرنا کہا جا جا جات کا بولا گاہ چرانے والا ماخن کا چور تجھے بھگوان مانو گا بھڑے اکٹو سبت پریوں کرنا بھگوان کشنے لاجار ہو گئی بہت سمجھا رہا ہے لیکن ماننے کو بلکل تیار نہیں ہوا ان کو انتتو گھتوا اٹھارہ دن کا ایک ناڈک جس کو آپ مہا بھارت کرتے ہو کرنا بڑا ہو اور سب کی سمجھ میں آ گیا اور چھپن کرو یہ دبنسیوں کا سفایا ہو گیا نہ ماننے والوں کا یہ پرنام ریجلٹ ہے جو سمیں کے جگہے نام کو نہ مانتا ہے جو نام لے کر سکتی ہے کہ اس کو بھی نہیں پہچانتا مانتا ان کا سرونہ شکتا آج کل یوگ میں بھی ہم سب جیوہوں کے لئے اعلان ہو رہا ہے کہ کجیت بھاری پرکور کرنے جاتے ہیں ترائی مان کو رمجھے گا اور کجیت کے اس مار سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو ہمیں آپ کو بھی اندی یوگوں کی بہت جگہے نام کا سہارا لینا چاہیے جیسے اندی بھکتوں کے اندی بھی آیا ہے ایسے ہم سب گروہ بھکتوں کو اپنے سمیں کے جگہے نام کا سہارا لینا چاہیے کیا کہنا چاہیے کی جے گروہ دے وے نئیہ تمہارے حوالے جے گروہ دے وے نئیہ تمہارے حوالے جے بچا لو بچا